رینجرز ہیڈکوارٹر میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سیکٹر کمارڈا بیگیڈر کبیر نے کہا کہ غیر قانونی کنیکشنز ٹینکر مافیا کے خلاف بھی آپریشن کیے گئے ایک سو پچاس غیر قانونی ہیڈرز بارہ سو غیر قانونی کنیکشنز پکڑے گئے ایک سو ستاسی غیر قانونی ہیڈرز کے خلاف کاروائی کی گئی 24 غیر قانونی ہیڈرز کو سیل 163 کو مسمار کیا گیا آپریشنز میں 163 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات بھی ترج کیے گئے ایبن ایک ہزار وارٹر ٹینکر کراچی وارٹر اینڈ سیوڈیج بورڈ سے مزید ریجسٹر ہو گئے ریجسٹر ہونے والے ٹینکر سرکاری ریٹ پر پانی فرہام کریں گے کچھ کنیکشنز کو ضرورت کے مطابق قانونی کاروائی کے مطابق ریگولائیز بھی کیا جائے گا ایم ڈی وارٹر بورڈ نے کہا کہ غیر قانونی ہیڈرز کے خلاف آپریشن کا بڑا حصہ مکمل کر لیا گیا ہے اب غیر قانونی پمپنگ اسٹیشنز کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے ساو ایم جی ڈی پانی غیر قانونی طور پر کمرشل گھریلو ضروریات کے لیے چوری ہوتا تھا پانی کی چوری سے تقریباً تیرہ عرب رویہ کا نقصان ہو رہا تھا چوری شدہ پانی سنتی غریلو سارفین کو تین سو فیصد مہنگا بیچا جا رہا تھا چوری کی وجہ سے بلدیا سائٹ کی ماری لیاری کے مکین پانی سے محروم تھے زیر زمین وارٹر بورڈ کی لائنوں سے غیر قانونی کنیکشنز یا موٹروں کے ذریعے پانی چوری کیا جاتا تھا آپریشن میں بیس فیصد پانی کی چوری ختم کر دی گئی رنگی ٹاؤن قصبہ کالونی نیو کراچی کلیفٹن گڑاب بلدیا میں پہلی بار پانی ٹیل اینڈر تک پہنچایا گیا سرجانی گڑاب کلیفٹن میں پانی کا پریشر بڑھا بلکہ سپلائی میں بھی اضافہ ہوا سندھ رینجرز اور وارٹر بورڈ کا مشترکہ آپریشن پانی چوری کے مکمر خاتمے تک جاری رہے گا شاہستہ زیادی